سدھ دودھ دہی گھی ملتا ہے تو ہمیں جو بھی دیشی نسل کی گائے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان گائیوں میں اور دیشی نسل کی گائیوں میں کیا فرق ہے دوستو ابھی جہاں پر میں کھڑا ہوں یادی اوپر کیمرہ کر کے دکھاؤں تو ساید آپ کو سین سمجھ مائے گا نہیں یہ رازستان کے بارڈ میر جلے میں ہم گھوم رہے تھے اور یہاں آنے کا مکہ ادیسہ یہی تھا کہ اس مائی زون کے مہینے میں یہ تھار پارکر نسل کا ہمارا دیشی گونز کس پرکار سروائیو کرتا ہے تو یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے دو درستے میں دکھا رہا ہوں ایک پیڑ پیڑ کے نچھے بھی کچھ گوم آتا ہے بیٹھیں اور دوسری یہ دیکھئے بڑے چین سے بیٹھیں ان کو کسی پرکار کی مجھے لگتا نہیں کوئی تکلیپ ہوگی آرام کی مدرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ ان کی بیٹھنے کی مدرہ بتا دیتی کی پسو یا آدمی جب بیٹھتا ہے تو آرام کی مدرہ میں تو بڑا ریلاکس ہو کر بیٹھتا ہے انگریزی میں بولے تو اور ادھر وہ بلکل سامنے آپ کو دکھائی دے گا یہ سولر کی پلیٹ لگی اس کے نچھے بھی کچھ گوونز بیٹھایا تو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم دیشی اور ویدیشی گائے کی تلنا جب کرتے ہیں تو یہ ہے وہ تلناتما کا دھیان اس موسم میں اتنے ٹیمپریچر پر یہ ویدیشی گائے ٹک بھی نہیں سکتی آپ سب کو پتا ہوگا زیادہ ڈیٹیل اس کی میں نہیں بتاؤں گا لیکن دیشی گوونز کی ڈیٹیل آپ کو ضرور بتاؤں گا یہ دیکھیں ان کا بیٹھنے کا ڈنگ دن میں کھاپی کر آئی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ویوستہ کر کے یہاں بیٹھائی ہوں گی یہ یہاں بیٹھی ہی رہتی ہے اس کے لیے یہ پرمان آپ کے پاس یہ میں دکھا دیتا ہوں ان کا گوبر جس سے بہت ساری باشمیں بنتی ہیں دن تمندن بہت بڑیاں بنتا ہے اور یہ سارا گوونز سے شد دیشی نسل کا ہے 45 ڈگری ٹیمپریچر ابھی یہاں پر اور 45 ڈگری ٹیمپریچر کو یہ دیکھیں ان کا بیٹھنے کا ڈنگ میں بھی یہاں زیادہ دیر نہیں کھڑا رہ سکتا ہے کیونکہ ہم نے بھی اپنے آتیں بگاڑ لی لیکن یہ جوگالی پاگر کر رہا کتنی مستی سے زگالی پاگر کر رہا وہ دیکھی آگے کی طرف پیر نکال کر بیٹھا ہوا وہ نندی مہاراز اور گائے کے بارے میں اور پسو کے بارے میں ایک دارنا آپ نے سنی ہوگی کہ پیر نکال کر بیٹھتا ہے تو گھر میں صوب رہتا ہے تو صوب تو رہتا ہی رہتا ہے کیوں کیونکہ وہ پیر نکال کر بیٹھتا ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ریلیکس پوزیشن میں ہے وہ آرام سے بیٹھا اس کو کسی بھی پرکار کی کوئی تکلیپ وہ نہیں مان رہا اور دوسرے ساتھ میں اس نندی مہاراز کے ٹھیک سامنے دیکھیں آنکھیں بند کر کے گردن کو زمین پر ٹک آ کر ایسے بیٹھی جیسے سونے کی مدرام اور دوسری جو پاگر کر رہی ہے اس کی بھی آنکھوں میں کھوماری آپ دیکھ سکتے ہیں ادھ کھلی ہوئی آنکھیں اور پورے مستی سے زگالی یہ دیکھیں چاندر درست ہے تو دوستو پاگلپنسہ لگے گا کہ ہمیں اس گرمی بھرے موسم میں اتنے آئی ٹیمپریچر پر ان گاؤں میں کیا کر رہے ہیں ان گاؤں میں ویشیس کر ہم ان گوونس کی جیون ریکھا کو دیکھنے آئے تھے کہ تھار پار کر نسل کی جو ہماری سدھ نسل ہے بھارتی نسل ہے کتابوں میں پڑھنے ماتر سے نہیں لائیو یدی ہم دیکھتے ہیں تو ہی بات سمجھ ماتھی کس پرکار اپنا جیون یاپن کرتی ہے اور ہمیں شد دودھ دیتی ہے تو دوستو اس پرکار یہ دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے ہیں ایک ماتر یہ سڑک تھی جہاں سے ہم گاڑی لے کر آئے اور پیچھے ایک بس آتی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی زیادہ لمبا کوئی تام جام نہیں اور یہ گوون سے بڑے آرام سے دیشی نسل کیے گاہ یہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں جو لوگ شک کرتے ہیں کی زیادہ دودھ نہیں دیتی اس چیتر میں گھوم کر ہم نے پتا کیا ہے کہ پرتی ایک سمیہ کا چھ سے ساتھ لیٹر ساتھ سے آٹھ لیٹر اور آٹھ سے نو لیٹر دودھ دینے والا بھی گوون ستھار پار کرنسل کا اس چیتر میں ہے بہت کم کھا کر ہمارے سواستہ سہت کے لئے کتنی بات کریں ایٹو ملک یا جو بھی بات کرتے ہیں ہمیں دیتا ہے تو ویڈیو آپ کو کسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اور اس چیتر کی اور بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی وانی کو بھی رام دیتا ہوں دنیا واد جے ہند جے زوان جے کسان جے گو ماتا جے گو پال